خدا نیسو مسیح کے جلالی بابر کرتا ہمیں سب کو سلام میرا نام پالوی شیف جیب منور ہے میں آپ کو اپنے اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے راہ کے بودھ کی کیا راہ کے بودھ کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے کیا بائبل مقدس کی 66 کتابوں کے اندر راہ کے بودھ کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے تو اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو راہ کے بودھ کا تحوار ہمیں بائبل مقدس میں نظر نہیں آتا تو پھر یہ کلیسیا میں کیسے رواج پا گیا کس طرح سے یہ کلیسیا میں موجود ہے اصل میں اگر ہم کلیسیا تاریخ کو بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کلیسیا نے خود اس تحوار کو اس کی اجازت دی اور اس کو مقرر کیا تاکہ اس دہوار کو رکھا جائے اور اس کو منائے جائے تو کلیسہ تاریخ میں یعنی ایک روایت کے مطابق جو کلیسہ تاریخ ہے اس روایت کو شروع کیا گیا اور یہ بے شک بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں لیکن خود کلیسہ نے اس کو مقرد کیا تو اگلا سوال یہ آتا ہے تو کیا اس کو منانا درست ہے یا اس کو منانا درست نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی دہوار ہیں جو کلیسہ میں منائے جاتے ہیں اور ان کا بنیاد اگر ہم دیکھیں یا ان کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں ہے لیکن اس کے مفہوم بائبل مقدس میں ضرور ملتے ہیں جیسے راکھ کا بھج جو ہے اس میں راکھ جو ہے اس کا تصور ہمیں پرانے ادامے میں واقع طور پر ندر آتا ہے جب لوگ ماتم کرتے تھے دکھی ہوتے تھے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے تو پھر وہ اپنے سر پر راکھ ڈالتے تھے اور یہ ان کی آجزی اور انکساری کو بھی بیان کرتا ہے اس کا ذکر آپ مانستر کی کتاب اس کا چوتھا باپ اور اس کی پہلی آیت ایوب کی کتاب اس کا بیالیس ماں باپ اور اس کی چھٹی آیت میں اس کا ذکر آپ کو نظر آتا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ راہ کا جو بدھ ہے بے شک بائبل مقدس میں راہ کا بدھ لفظ نہیں آیا لیکن یہ گلیسہ نے خود مقرر کیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کی گلیسیہ راہ کا بدھ مناتی ہے اگر مناتی ہے تو کس طرح مناتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور اس بات کا اس حوال کا جواب دیجئے گا اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں بائبل کے تعلق سے موقع معلومات کو حاصل کرتے رہیں دیکھتے رہیں سکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں بہت شکریہ موسیقی